اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے آپ کا اپنا موبیل فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو تھا پاکستان میں کے بہر ملک سے کوئی بھی موبیل آتا تھا تو وہ یہاں پہ چل جاتا تھا یا پھر یہاں سے یا پھر کسی بھی ملک سے موبیل آتا تھا تو وہ چل جاتا تھا تو اس کے بعد پی ٹی اے نے پھر ایک شرط لگائی کہ سال میں جو ہے بندہ پانچ موبیل فری لائے سکتا ہے مطلب کوئی غیر ملک ہے یا کسی بھی ملک سے کسی بھی بندے سے گفت مگوارا ہے موبیل تو اس کے لیے فری ہوگا لیکن ائرپورٹ پہ جو ہے اس کی ریجسٹریشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی نکام رہا اس کے بعد پھر سے انہوں نے نیا قانون نکالا قانون پہ قانون جو ہے اس کے بعد پھر سے جو ہے انہوں نے نکالا انہوں نے یہ کہا کہ موبیل جو ہے وہ ائرپورٹ پہ ریجسٹر نہیں ہوں گے بلکہ جو بندہ بہر ملک سے آئے گا تو اس کے پاسپورٹ پہ فری میں موبیل جو ہے ریجسٹر ہو جائے گا کچھ دن یہ بھی چلا کچھ دن یہ چلنے کے بعد پھر سے انہوں نے نئی چیز نکال دی کہ کوئی بھی بندہ بہر سے آئے موبیل لے کے آئے ائرپورٹ پہ بھی ریجسٹر نہیں ہوگا پاسپورٹ پہ بھی نہیں ہوگا اور کسی چیز پہ نہیں ہوگا صرف پی ٹی اے کے دفتر میں ہوگا اور اس پہ چارجز لگیں گے تو پہلے آپ کو چارجز پہ کرنے پڑیں گے مطلب جتنے موبیل کا ٹیکس کا جتنا فیصد بنتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد ہی جا کے آپ کا موبیل آن ہوگا یا پھر ریجسٹر ہوگا اس کے بعد کچھ بھائیوں نے ریجسٹر کروائے ہیں تو ان میں مسئلہ جا رہا ہے کہ ایک سیم ان کی ریجسٹر ہے اور ایک سیم ریجسٹر نہیں ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کی سیم ایک چل رہی ہے اور دوسری ریجسٹر نہیں ہے تو ابھی وہ اکتیس طریق تک لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ابھی فری میں اپنا موبیل ریجسٹر کروا سکتے ہیں جن کے موبیل کی ایک سم ریجسٹرڈ ہے اور ایک سم انرجسٹرڈ ہے اگر آپ نے ایک سم ریجسٹرڈ نہیں کروائی تو آپ کی جو دوسری ریجسٹرڈ سم ہے جو چل رہی ہے وہ بھی اکتیس کے بعد بند ہو جائے گی پھر آپ کو اس موبیل کا جو ہے مکمل ٹیکس پے کرنا پڑے گا تب ہی جا کے آپ کا موبیل ایکٹیو ہوگا تو اگر آپ کے پاس کوئی موبیل ہے اس کی ایک سم چل رہی ہے اور دوسری سم نہیں چل رہی تو آج ہی اپنے موبیل کو ریجسٹرڈ کروائے اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے قریب قریب پی ٹی اے کا دفتر کہاں پہ ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اپنے سیٹی کا نام لکھیں جو آپ کے قریب قریب پی ٹی اے کا جو ہے آفیس ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ اسی ویڈیو کے نیچے جو ہے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ آپ کا قریب قریب پی ٹی اے دفتر کون سا ہے تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ایسی ویڈیو روز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں